بہت ہی اچھے محول میں بات ہوئی میں نے جمہو کشمیر کے حوالے سے بات کی جو جمہو کشمیر کے لوگ اس وقت کئی طرح کی مصیبتیں سہ رہے ہیں بہت مشکل میں ہیں بہت تکلیف میں جمہو کشمیر کے لوگ دو آزار انیس پانچ اگس کے بعد گصے میں ہیں نراز ہیں جذباتی طور ٹوٹ گئے ہیں بڑا ہیوم لیجر فیل کرتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ جمہو کشمیر میں جو پانچ اگس دو آزار انیس کو جس انکانس چوشل اور انلیگل اور ایم مورل طریقے سے تین سو ستھر کو ہٹا گیا یہ جمہو کشمیر کے لوگ کو قبول نہیں ہے جس طرح سے بی جے پی نے ستھر سال سٹرگل کیا تین سو ستھر کو ہٹانے کے لیے جو انلیگل ہٹایا گیا انکانس چوشل ہٹایا گیا ہماری جماعت جمہو کشمیر کے لوگ کانس چوشنلی ڈیموگریٹکلی پیس فلی سٹرگل کریں گے چاہے مہینے لگ جائے یا سال لگ جائے ہم جمہو کشمیر میں تین سو ستھر بحال کریں گے کیونکہ یہ ہمارے آئیڈنٹی کی بات ہے یہ ہمیں پاکستان سے نہیں ملا تھا یہ ہمارے ملک ہندوستان نے جوالال نہروں نے سردار بلپ بائی پٹیل نے خود ہم کو دیا تھا اور جو جمہو کشمیر کی آئیڈنٹی ہے ہمارے جوب سے ہماری لینڈ ہے ہمارا ڈومیسائل ہے یہ سارا سیکیور کرتا ہے اس پہ کوئی کمپرومیج نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ آپ چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں جہاں لوگوں کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے جمہو کشمیر میں لوگوں کا انوالومنٹ ہے میں نے ان کو کمپلیمنٹ کیا آپ نے پاکستان سے بات کی سیز فائر کر آیا بہت اچھی بات ہے انفلٹریشن کم ہوئی بہت اچھی بات ہے اب اگر جمہو کشمیر کے لوگوں کو سکون ملتا آرام ملتا اس کے لئے اگر آپ کو پاکستان سے پھر بات کرنی پڑے کرنی چاہیے اور جو ٹریڈ جمہو کشمیر چاہے راولا کوٹ کا ہو چاہے وہ مزفر آباد اوڑی مزفر آباد ہو جو ٹریڈ ہمارا رک گیا ہے اس کو چالو کرنے کے لئے بھی پاکستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے کیونکہ اس میں کافی لوگوں کا روزگار ہے اور جمہو کشمیر میں جو سکتی ہے جو پکڑ دکڑ ہے جو مارپیٹ کا ماحول ہے جس طرح سے بھی بات کی نہیں ہوتی ہے تو اس کو یو اے پی اے لگایا جاتا ہے ابھی کوئی سانس لیتا لے نہیں پاتا ہے جنرلسٹ کو تنگ کیا جاتا ہے سب کو تنگ کیا جاتا ہے یہ سکتی بند ہونی چاہیے اور جو جیلو میں پریزنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جانا چاہیے جن کے خلاف کوئی زیادہ نہیں ہے اور دوسرا جو جب تک ہمارا یہ جو روز کوئی نہ کوئی قانون جاری ہوتا ہے جیسے ڈومیسائل ہماری جو زمین ہے ہمارے جو جابز ہیں ہمارے جو منرلز ہیں وہ سیکیور ہونے چاہیے ان کو سیل آؤٹ نہیں ہونا چاہیے ان پر اور اس کے علاوہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے دوہزار انیس کے بعد چاہے وہ ٹریڈرز ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں یا دوسرے جو ٹورزم کے ساتھ کرنے والے لوگ ہیں ہارٹی کلچرز ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے ایک پیکیج ملنا چاہیے تاکہ ان کی جو سختی ہے وہ دور ہو جائے خاص کر میں نے یہ کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ بہت مصیبت میں ہیں بہت تنگ آگئے ہیں ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گئے ہیں اگر زور سے سانس بھی لیتے ہیں پکڑ کے لیے کے ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے